بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہے آج میں نے بنایا ہے الو گوشت بہت ہی مزیدار اور سمپل سی یونیک سی ریسپی ہے اور ٹیسٹی ہر گھر میں آسانی سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں اس کو بنانا بہت آسان ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے جو ہے ایک کھلے موں والا برطن لیے ہے پتیلہ آپ اس کو کسی بھی برطن میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے پین میں آئل شامل کی ہے تقریباً ہاف کپ آئل ہے تھوڑا کم استعمال کر رہے ہوں پیاز ایڈ کریں گے آئل میں پیاز ایڈ کی ہیں اور پیاز کو اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے بھون لیں گے جس طرح سے ہم نارمل گریوی بناتے ہیں یہ سالن ہم سمپلی ہے ڈیلی ہے تقریباً اکثر گھروں میں ہم بناتے ہیں اسی طرح سے سمپل ہے اور آسان طریق ہے پیاز جو ہیں اچھے سے میڈیم فلیم پر براؤن ہو چکے ہیں اور اچھے سے گولڈن کلر آ چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹماٹر ٹماٹر اچھے سے ان کو چھیل لیا تھا اور کاٹ لیا اب نہ بھی چھیلیں تو آپ کے مرضی ہے لیکن میں اسے چھیل کر استعمال کرتی ہوں تو ہم اس کو اچھے سے گریوی میں بھون لیں گے پکا لیں گے جب تک کہ جو ہمارے ٹماٹر ہیں وہ میش نہیں ہو جاتے جب ٹماٹر اچھے سے تھوڑے سے فرائی ہو جائیں گے تب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا لسن ادھرک کا پیسٹ تقریباً ایک چمچ اور اس کو جو ہے اچھے سامنے اس کو بھون لیں گے اچھے سے خوشبو آنے تک اس کی بھونائی کرتے رہیں گے یہ دیکھیں اچھے سے جو ہے ٹماٹر اور پیاز فرائی ہو چکے ہیں اور خوشبو بھی اچھی سیانہ سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ چکن دیسی مرگے لیے ہیں دو تقریباً ڈیٹ کلو کے قریبے اس کا گوشت ہوگا اور میں اس کو جو ہے اسی گریوی میں ایڈ کر دوں گی اور اچھے سین کی بھونائی کر لوں گے یہاں یاد رکھیں کہ میں نے اس میں کوئی مسائلے ایڈ نہیں کیے چکن کو اچھی سی ٹماٹر اور پیاز میں میں اچھے سے اس کی بھونائی کر لوں گی یہاں تک کہ اس میں سے جو ہے اس کی اچھی سی کچھی سمیل جو ہے ختم ہو جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گولڈن سا ہو جائے اور اچھے سی بھونائی ہو جائے جس طرح سے ہم اکثر سالن میں کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اچھے سی بھونائی کریں گے تب اس کا جو سالن کا فلیور ہے وہ نکل کے باہر آئے گا اور یہ دیکھیں جو اس نے پانی چھوڑا ہے وہ بھی خوشک ہو جائے گا اچھے سی اس کی بھونائی کرتے رہنے تقریباً دس سے بارہ منٹ کا یہ پروسز ہے اس کو ہم نے صحیح طریقے سے کرنا ہے اور یہ دیکھیں مزید بھی جو چکن نے ہے پانی چھوڑا اٹماتروں نے بھی پانی چھوڑا ہے اور اچھا سا چکن ہمارا ریڈی ہونے کو ہے یہ دیکھیں میں اس کو پھر سے بھی پکاتی رہوں گے پکاتی رہوں گے اس کو تقریباً اس کو بناتے ہوئے بھونائی کرتے ہوئے مسالہ آئیڈ کرنے سے پہلے تک اس کو تقریباً پندرہ منٹ لگے تھے بارہ سے پندرہ منٹ لگے تھے اور میں نے یہ دیکھیں اب اس میں مسالے آئیڈ کر رہی ہوں یہاں تک کہ اس کا جو ہے گریوی کا آئل نکل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے میں میں نے سمپل مسالے یوز کی ہیں جو گھر میں اکثر ہم استعمال کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں سکہ دھنیا حلدی نمک اور لال میچے تھی تھوڑا سا گھر مسالہ تھا اور اس کو جو ہے میں نے اچھے سے بھونائی کی ہے گوشت کی مسالے آئیڈ کرنے کے بعد زیادہ اس میں جو ہے میں نے پانی آئیڈ نہیں کیا کیونکہ اس میں کافی سارا پانی پہلے سے موجود تھا اور مسالہ آئیڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بھونائی یہاں تک کہ خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے اچھی سی گریوی کی خوشبو آ رہی ہے جو ہے گولڈن سا کلر آیا ہے بہت ہی خوبصورت سی ہماری گریوی ریڈی ہے دیسی مرگے تھے بہت ہی اچھا سا فلیور ان کا آئے گا اور ان کو جتنا ہی ہم سمپل کر کے بنائیں گے ان کا ٹیسٹ جو ہے اس کو بھون لینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ اچھے سے آلو کی چکن کے ساتھ بھونائی کرنی ہے اور تھوڑی دیر میں اسے کور لگا دوں گی تاکہ جو پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے یہ دیکھیں اچھے سے بھونائی ہے اور یہ دیکھیں نیچے سے لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سمیں اس میں پانی آئٹ کروں گے جتنی کہ میں اس کی گریوی رکھوں گی گوشت اتنا زیادہ ساخت نہیں تھا اس کو پکانے میں تھوڑا ٹائم لگا ہے لیکن یہ اس کی بھونائی میں یہ گل چکا ہے آپ چیک کر لیا کریں جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے گلہ ہوا اس کو بنائیں اچھا کریں اچھا کر کے بنائیں گے تو بہت اچھا فلیور آئے گا اتنا پانی آئٹ کیا ہے کہ اس میں آلو بھی گل جائے اور چکن بھی تھوڑا سا گل جائے کور لگا دیں گے اور تقریباً بارہ منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم پر چھوڑ دیا تھا چھوڑا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے پکتا رائے پکتا رائے اور آئل بھی اوپر آگئے اور گوشت بھی اچھے سے گل چکا ہے اور جو ہمارے آلو ہیں وہ بھی اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہرہ دھینی آئٹ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کیا ہے اور آپ اس کی گریوی جتنی بھی رکھنا چاہیں اور اس کو مزید آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں لو فلیم پر ہلکی آنس پہ بلکل اس کو چھوڑ دیا اور اس کا سارا آئل جو ہے اوپر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ ڈیش اٹھ کر کے دکھاتے ہوں فائنل لوک مسمت کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگر میری ایر ایسے پی آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا سا شوروے والا آلو چکن کا سالہ نیا اور بہت مزیدار بن کے تیار ہوا تھا اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ